بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ ویورس لائن انٹیگر کو سمجھنے کے لیے ایک question solve کرتے ہیں vector calculus book to follow question کی statement ہے if i is equal to xy then evaluate the line integral c5 dr from 000 to 110 along the curve c specified by y is equal to x square z is equal to 0 question کی ساری statement آپ کو بتا دی گئی ہے کہ اس میں c curve کیا ہے c curve کس کے لانگ جا رہی ہے y is equal to x square آپ کو یاد ہے y is equal to x square تو z is equal to 0 اس کا طلب ہے کہ یہ curve جو ہے یہ xy plane کے اندر ہی ہے چونکہ z 0 ہے تو y is equal to x کے ویسے بھی پیرہ بولا ہوتا ہے تو xy plane میں ہے تو کیا کہہ اس نے line integral line integral ہمیں اب نا بھی کہتا تو یہ c جو ہے یہ indicate کر دی تھی کہ line integral ہے 5 dr 5 کی value d u ya x y ہم یہاں پہ xy put کر دیں گے dr آپ کو یاد ہے r position vector کیا ہوتا تھا x i plus y j plus z کے وہاں سے dr نکال دیں گے صرف a کی اب issue رہ جائے گا کہ یہ تو تین variables ہیں ان کو ایک single variable میں کس طرح ہم نے convert کرنا ہے single variable نے convert کر لیا تو پھر انٹیکشن بڑی سانی سے ہو جائے گی جیسے کہ ہم نے پچھلے لیکچر میں ایک example solve کیجئے okay look at the solution pi is equal to xy پہلی question پہلے تو میں جیسے بتاتا ہوتا آپ کے جو given data ہے جو information ہے اس کا data لکھ دیا کریں 5 dیا و x y اور اسے کو یہ number one کر دیا اور r تو اس نے دیا نہیں ہوا لیکن آپ کو پہلے سے خود سے پتا ہے کہ r is equal to xy plus yj plus zk یہاں سے اس کا differential جب نکالتے ہیں تو وہ نکلتا ہے dxi plus dyj plus dzk پیشلے لیکچر میں بھی میں نے آپ کو differential نکالنا پتایا تھا کہ جس طرح derivative لیکچر جس طرح derivative لیکتے ہیں ویسے ہی آپ نے differential لینا r کا differential دیا جائے گا dr ادھر dxi plus dyj plus dzk okay y is equal to x square اگر آپ equation number one میں put کریں تو آپ کے پاس 5 کیا تبدیل ہو جائے گا 5 is equal to xy x into x square y کی جگہ x square put کیا تو 5 آگے x cube اب جس کی integration کرنی ہے وہ تو single variable کا آگیا ہے لیکن dr جو ہے یہاں درہ گور کریں آپ x b ہے y b اور z ب ہے تو آپ یہاں سے گور کریں تو z چکے 0 ہے تو dz تو 0 ہو جائے گا اور y کی value جو ہے وہ آپ کے پاس کیا ہے x square تو اس کی مدد سے dy بھی نکلائے گا تو ہم یہ دیکھتے ہیں putting y is equal to x square z is in 3 3 میں جا کے ہم نے z is equal to 0 put کیا اور y کی جگہ کیا put کر دیا اس y کی جگہ x square تو جیسے یہ put کریں گے تو آپ کے پاس کیا آجے گا dr is equal to dxi plus dy y تھا y کی جگہ x square put کر دیا dx square j اور dz جوز اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ x square اس کا differential کیسے آئے گا 2x dx dxi ویسے رہ گیا اور اس کا differential کیا 2x x کی پاوری کم ہو جائے گی 2x dx یہ آپ سمجھنے ہیں کہ x square کا ڈریوٹو لیں تو 2x آتا ہے نا تو x square کا ڈریوٹو آگیا 2x لیکن x square کا differential لیں گے تو 7 dx بھی آئے گا تو یہ dr آپ کے پاس آگے گا لیں جی اب ہم دیکھتے ہیں کہ dr کو simplify کرتے ہیں تو dx common لے کے i plus 2x j dx آگے r بھی آپ کا dr بھی آپ کا صرف کس کا function آیا ہے x کا غور کریں تو ہمارے پاس جو phi تھا جو کہ x y کا function تھا وہ یہاں پہ curve کو استعمال کرتے ہوئے جس curve کے long application کرنی تھی اس کو استعمال کرتے ہوئے وہ ایک single variable کا function بن چکا ہے differential جو dr ہے وہ بھی آپ کا تین variable کا function تھا لیکن وہ پھر ایک single variable x کا function بن چکا ہے اس کا انطلب ہے کہ اس point سے اس point تو جاتے وقت ہمارا جو کام ہے وہ صرف concern جو صرف x کا ہے کیونکہ آپ کا سارا portion x میں convert ہو چکا ہے تو اس point سے اس point جاتے وقت آپ کا جو variable x ہے وہ کہاں سے کہاں تک change ہوگا 0 سے لے کے وان تک اس y جو ہے وہ بھی 0 سے لے کے وانتا گئے لیکن وہ بھارا اس وقت concern نہیں سلیے نہیں ہے کہ آپ کا جو phi ہے وہ x یہ جو phi ہے یہ صرف x میں convert ہو چکا ہے اور dr جو ہے وہ بھی صرف x میں ہی convert ہو چکا ہے تو اس کو معلوم کرنے کے لیے ہمیں یا غور سے کریں اس integral کو value کرنے کے لیے phi dr چاہیے phi bx کا function dr bx y z تو ہے ہی نہیں اس میں آیا ہی نہیں ہے ہم نے وہ eliminate کر کے اس کو x میں آیا تو تھا لیکن اس کو x میں convert کر لیا ہے اب آپ صرف یہی limits لگائیں جس میں x 0 سے لے کے 1 تک approach کر رہا ہے باقی limits اس وقت irrelevant ہو جائیں گی تو integration یہی بات ہم یہاں لکھتے ہیں اور پھر اس کو integration کرتے ہیں since x varies from 0 to 1 while going from this to this x 0 سے 1 تک change ہوتا ہے so ہم کیا لکھیں x varies from 0 to 1 and we take 0 as the lower limit of 1 تک integration respect to x کر نہیں ہے یہ integral کی lower limit ہوگی 0 اور یہ integral کی upper limit 1 next integral line integral c phi dr کیا ہو گیا lower limit integration 0 اور upper limit 1 اور phi کی value x cube dr کی i plus 2 j dx multiplication x q y plus 2 x 4 j dx x 4 i unit vector وی اس کی 2 ایسے پڑھا رہے گا x 5 5 5 j وی 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 جب آپ اپر limit لگائیں گے x کی جگہ 1 لگائیں گے لور limit پہ x 0 لگائیں گے سارا ختم ہو جیگا تو آپ نے اپر limit لگائی 1 by 4 plus 2 by 5 1 4 i plus 2 by 5 j low limit لگائیں گے تو answer 0 ہو جے گا تو یہ ہمارا answer line integral vector کی form میں answer اس لئے آیا ہے کر تو d r differential vector تھا اس لئے answer بھی آپ کے پاس آیا vector کی form میں آیا ہے line integral answer vector کی form میں آیا ہے اور ہم بھی اس کو ہم highlight کر لیتے ہیں